بردر ہوئے اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کانٹیکٹ کیا جو پرشن امپیر کا جو کنگ تھا ایرانی کے مقام پہ انہوں نے حملہ کیا آہ ادھر جا کے انہوں نے جو اینا کی فوج کو شکست دی اور پھر یہ آہ جکڑ کے رکھا پھر وہ انڈیا میں ہی ٹھہرنے کا انہوں نے فیصلہ کر دی اب انڈیا میں جب ٹھہرتے تو ان کے لیے چیلنجز کون تھے ان کے لیے جو تھے نا چیلنجز میں سب سے پہلے لو دی جو پہنہ جن کو انہوں نے شکست دی ہاں تو دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور اپنے ساتھ والے لوگوں کا بھی آپ لوگ خیال رکھتے ہوں گے تو ہم آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا رہے تھے لو دی ڈینیسٹری کے بارے میں اور ان کے بعد ہم نے آپ کو بتانا تھا مغل امپائر کے بارے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بابر کون تھا اور اس نے انڈیا میں آ کے کیسے فتوات قائم کی اور بیسیکلی اس کی پہلی سلطنت کہاں پہ تھی اور اس کے ساتھ اس کے جو ہے نا اس کے سکسیسر سارے وہ کون تھے اور کیسے انہوں نے انڈیا میں اپنے مار کے سر انجام دی تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیو نہ ان تک بھی پہنچ سکیں اور بیل آئیکان کو بھی آپ دبا دیں تاکہ اسٹیر سے جو بھی ہمارے پاس ریٹا ہے وہ آپ تک آہ آمدنداری کے ساتھ پہنچ سکے تو بابر جو ہے نا یہ پندرہ سو چھبیس سے لے کر پندرہ سو تیس تک یہ انڈیا میں بیسیکلی یہ جو نا آہ ترک نسل سے بلونگ رکھتے تھے اور آہ فرغانہ ان کا جو ہے نا آہ پچھلا جو ہے نا آبائی گاؤں تھا آبائی شہر تھا ایک قسم کا اور اس کے بعد جتنے بھی آہ مغول آئے نا وہ بسیکلی وہ ترک نسل ہی تھے اور اس کے ساتھ سنٹرل ایشیا سے وہاں سے آتے ہوئے انہوں نے آہ جو ہے نا آفغانستان میں بہت آہ ساری جگہ جیسے آہ آہ کابل بغیرہ ہو گیا اور دوسری جگہ ان کو فتوات کیا اور سنٹرل ایشیا میں سمرکند وغیرہ یہ علاقے انہوں نے فتح کیے بابر کی اگر ہم بات کریں تو یہ بیسیکلی یہ چودہ سو تراسی میں پیدا ہوئے فرغانہ میں پیدا ہوئے اور ان کے والد صاحب کا نام جو تھا آہ شیخ عمر مرزا تھا اور یہ بارہ سال کے عمر میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک جنگ پہ گئے اور آہ فرغانہ کی آہ جو ہے نا ان پہ اٹیک کیا گیا جب یہ جنگ میں شرکت کے لیے آہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی اپنے وہ جو فرغانہ کا ایریہ تھا ان کو بچایا پہلی دفعہ انہوں نے بارہ سال کے ایج میں آہ جنگ لڑی اور اس کے بعد ان کے والد کی جیسی ڈیتھ ہوئی تو فرغانہ میں آہ ان کو بٹھا دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے آگے بڑھنا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ فرغانہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ سمرکند بھی ان کے کنٹرول میں آ جائے تو اس کنٹرول کے لیے انہوں نے آہ فوج تشکیل دی اور آہ اسی سال اگلے سال جو ہے نا انہوں نے فوجیں تیار کر کے سمرکند پہ حملہ کر دیا اب سمرکند بھی انہوں نے اپنے حوالے کر دیا پیچھے سے فرغانہ جو ہے نا وہ ایک اور جو آہ کینگ تھا سنٹرول ایشیا کا اس نے قبضہ کر لیا اب فرغانہ اور آہ پھر انہوں نے فرغانہ پہ آہ حملہ کیا فرغانہ انہوں نے حاصل کر لیا پندرہ سو دو میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر سمرکند چھوٹ گیا پھر انہوں نے ایڈ ایڈ دو سپاٹ دونوں پہ حملہ کیا اور سو دن کی انہوں نے حکومت کی لیکن دونوں کے بعد پھر سو دن کے بعد یہ آہ بلکل ان کی حکومت چھن گئی ان سے پھر یہ دربردر ہوئے اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کانٹیکٹ کیا جو آہ پرشن آہ امپیر کا جو کنگ تھا ایرانی کنگ تھا اس سے انہوں نے آہ مدد حاصل کی اور کیونکہ وہ کابل جو ہے نا کابل آہ کابل کے ایریاز وغیرہ ان پہ اور سمرکند وغیرہ اور فرغانہ کے جو کنگ تھے ان سے ان کی کافی زیادہ مطلب نہیں بنتی تھی آہ جھڑپیں وغیرہ رہتی تھی تو انہوں نے آہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی سپورٹ کی اور انہوں نے پہلے کابل پہ حملہ کیا باقی فرغانہ اور ان علاقے پہ بھی حملہ کی اب کرتے ہیں بات انڈیا کی اب یہ جو ہے نا پندرہ سو انیس میں خاصے جوان ہو چکے تھے مطلب کافی ایج کے ہو چکے تھے تو انہوں نے جو ہے نا پندرہ سو انیس پھر پندرہ سو انیس ایک ہی سال میں دو حملے کیے پھر پندرہ سو بیس اور اس کے ساتھ ساتھ چوبیس اور پانچوہ حملہ جو کیا انہوں نے وہ پنجاب پہ کیا پندرہ سو چھبیس اور اس کے ساتھ ساتھ پانی پت کے مقام پہ انہوں نے حملہ کیا آہ ادھر جا کے انہوں نے جو ہے نا ابراہیم لوڈی کی فوج کو شکست تھی اور پھر یہ بقیدہ طور پہ دیلی پہ قابض ہو گئے اب ان کے مطابق کہ ان کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا کہ دیلی پہ بیٹھنے کا ان کے مطابق یہ آتے ہوتے تھے چیزیں اٹھا کے مطلب لوٹرز تھے بیسیکلی لوٹ مار کر کے یہ واپس چلے جاتے تھے انہوں نے یہ بات اپنے آتز کے بابری میں لکھی کہ ہمارا جو ہے نا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ دیلی پہ بیٹھنے ہے کیونکہ انہوں نے انڈیا کو کریٹی سائز اس وجہ سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کی رنگت کالی ہے یہاں پہ بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اور یہ تو جو رہنے والے تھے نا وہ سمرکند بغیرہ فرقانہ کہ وہاں بغات بغیرہ ہیں اور ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں کے رہنے والے تھے یہ گرمی میں مطلب ہمیں نہیں پسندتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ رہنے پہ وہ مجبور اس وجہ سے ہوئے کیونکہ انڈیا کو سونے کے چڑیا کا آ جاتا تھا اور انڈیا میں بہت زیادہ آہ مال تھا دولت تھی جب بہت زیادہ دولت تھی اس دولت کی چارم نے انہیں آہ جکڑ کے رکھا پھر وہ انڈیا میں ہی ٹھہرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لے اب انڈیا میں جب ٹھہرتے تو ان کے لیے چیلنجز کون تھے تھے ان کے لیے جو تھے نا چیلنجز میں سب سے پہلے لودھی جو اے نا جن کو انہوں نے شکست دی وہ چیلنجز تھے راج پتانہ جو ڈینیسٹری تھی چھوٹی سی وہ ان کے لیے چیلنجز تھے اور ان کی آرمی تھی اور لودھیوں میں ابراہیم لودھی کا بھائی جو اے نا محمود لودھی آہ ان کا چیلنجز ان کو درکار تھا وہ جو اے نا آرمیز لے کے اکثر ان پر حملے کرتے تھے اور اس کے ساتھ گاؤگرا بیٹلز انہوں نے لڑی پندرہ سو انتیس میں اور وہاں گاؤگرا کا علاقہ بھی انہوں نے فتح کر لی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا بابر کیسے کامیاب ہوئے تو ناظرین ہم آپ کو بتائیں سب سے پہلے ان یہ جو تھے نا ایک بیسٹ وارئر تو تھے ہی تھے کیونکہ ان کے باپ نے شیخ محمد مرزا صاحب نے ان کو بہت زیادہ سخت ٹریننگ دی تھی اور ان کا اتنا ایکسپیرینس تھا کہ بارہ سال سے حکومت کر رہے تھے مطلب بارہ سال سے ایک جگہ کے کینگ تھے تو وہاں سے ان کو اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہوا اور جنگیں بھی انہوں نے کافی لڑی اور سب سے زیادہ جو ان کو بینیفیٹ ملا وہ تھا کہ توپ کھانا یہ اپنے ساتھ توپ کھانا لائے تھے یہاں جو راج پتانہ آرمیز تھی یا دوسری لودی آرمیز تھی ان کے پاس یہ جو تھے نا آہ توپ کھانا وغیرہ نہیں تھے اسی وجہ سے ان کو بہت زیادہ کامیابی ملی اور انہوں نے اپنی آہ جو اینہ آہ سلطنت کو آگے بڑھایا اور یہ تقریباً انہوں نے چار سے پانچ سالی حکومتی پندرہ سو تیس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں آہ انشاءاللہ بتائیں گے کہ ان کے جو اینہ آہ بیٹے کے بارے میں ہمایوں کے بارے میں اور انہوں نے دو دو تین تین دفعہ حکومت کیوں کی انہیں شکست کس آہ جرنل نے دی جو کہ ان کا اپنا ہی ایک جرنل تھا اور وہ جرنل اس سے بھی زیادہ بیسٹ کیسے ثابت ہویا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ ایک دلچسپ واقعہ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے چلیں وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ دعا مانگی تھی کہ جو ان کا بیٹا تھا نا ہمایوں کے آہ وہ بہت زیادہ بیمار رہتا تھا کہتے ہیں اس کی جو ہے نا وہ جہاں پہ اب بستر مرک کے گرد انہوں نے چکر لگائے اور اللہ پاک سے دعا مانگی کہ ان کی بیماری مجھے دے دیں اور انہیں شفاہ دے دیں تو کہا یہ جاتھ ہے کہ قبولیت کا آہ وہ ٹائم تھا تو ان کی جو بیماری تھی نا مطلب وہ خود ان کی بیماری لے کے مر گئے اور ان کو اللہ پاک نے شفاہ دے دی تو یہ ایک ہسٹورین لکھتے ہیں جو ہم نے آپ کو پڑھا وہ آپ کو بتا دی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنے اس چینل کا بھی علم اور ہم چینل کا بھی خیال رکھے گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی